دراصل بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ نہ تو ہچے بندے کو چھوڑتی ہے نہ ہی برے بندے کو چھوڑتی ہے اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں تھا کوئی یوکے والا سعودی ریبیا دبائی امریکہ کسی سے نہیں میں نے ہلپ مانگی شزاہ جو ہے نا لوگوں کو لوٹتا ہے یوکے والوں نے یوکے والوں کو پاگل بنایا وہ بے وکوف بنایا ہوئے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم یوکے والے کیسے ملک کرتا سب ہماری بہت جہا رہے ہیں خوش رہے تو گرمی بہت زیادہ ہے دیکھیں بینہ کام کیے ہی حصینے سے برے حال ہیں اور آج بس اتنی زیادہ گرمی آج آہ گیارہ محرم ہے اور گرمی بھی تباہ ہی ہے اتنی زیادہ گرمی ہے اور بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں آج چار پہیاں جو نا وہ دھو رہی ہیں اور دوسرا اب لوگوں کو پتا ہے کہ شادی کے دن جو نا وہ قریب آ رہے ہیں چودہ اور طریق کو شادی جو نا وہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور بیگم صاحبہ وہ کاموں میں مصروف ہے آپ کو پتا ہے شادی آج ہے تو بس کام ختم ہی ہوتے اور میں آپ لوگوں کو دیہا تھا وہ کام کیا تھا یہ چار پہیاں انہوں نے دھوئی ہیں اور اس کے بعد یہ چار پہیاں تین یہ کھڑی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ دھو بھی رہی ہیں یہ دیکھیں ادھر چار پہی جو نا وہ دھو بھی رہی ہیں ہاں جی یہ دیکھیں یہ چار پہی ہے ایک چار پہی رہ گی دھونے والی ایسی ہے نا لازٹ ہے اور انہوں نے یہ بہتر کیا ہے کہ ٹھنڈ ٹھنڈ ٹائم ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور ٹھنڈ ٹھنڈ ٹائم انہوں نے یہ چار پہی دھو لیا اور ٹھنڈ ٹائم بھی اتنی زیادہ گرمی ہے کہ نہ پوچھے ایسی ہے نا تو یہ کپڑے بچوں کے ہیں ڈیلی بچوں کے کپڑے دھونے پڑتے ہیں چار پہی کے پڑے دھو ڈالیں اچھا یہ دھوے پڑے ہیں ہاں جی یہ دھوے پڑے ہیں چلے خیر یہ دھو لیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں یہ بھی انہوں نے دھوے ہیں یہ چند دن پہلے کی بات ہے جب دھوے تھے یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ چمک رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسے چمک رہے ہیں اور اس سیڈ پہ دیکھیں عبدالعادی کے کام اپنے کپڑے میں نے صبح ہی اسے خود نے لایا تھا اور کپڑے بھی میں نے خود اس سے پہنے تھے اور اس کے بھی حال دیکھیں کیا کیا عبدالعادی ادھر دیکھو یہ دیکھیں اس نے برے حال کیوئے عبدالعادی یہ کیا کر رہے ہو یار یہ کیا کر رہے ہو بائے بائے کیا آپ نے چلو بائے بائے کرو پھر یہ آپ کو سزا ہے اور چلو ہاتھ دو چلو ادھر آؤ ہاں جی وی وز تو میں گیا واہ تھا بازار بازار سے سب سے مجھے رہا لینے تھی اور آج میں لے کے آیا ہوں پنجے مرگیوں کے پنجے اور وہ مجھے سب سے ملے تھے اور دوسرا آج میں نے پھر یہ کیب لیا ہے ٹوپی اپنی کیونکہ یہ بہت اچھے مجھے لگتی ہے آپ لوگر بتانا ہے کہ یہ مجھے کیسے لگ رہی ہے پہلے والی جو تھی وہ بھوم ہو گئی تھی اس وجہ سے میں نے دوبارہ پھر نیون لی ہے ہاں جی وی وز تو میں گھر آ چکا ہوں اور بیگم صاحب ایک آواز دیتے بیگم صاحب آواز کے پہلے ہی نکل آئی آواز ہی نہیں میں نے دیا بھی تو میں نے باکی کے آواز سن دی تھی ماشاءاللہ آج آپ کیا سلے کے آگے ہیں ہاں جی پہلے والی آپ نے کوئی سمالک رکھی تھی وہ کدھر گئی میں نے سمالک رکھی تھی جناب جیسے وہ گم ہو گئی تھی وہ گم نہیں ہو گئی تھی وہ بچے مسجدکار کی جائے تھے تو پتہ نہیں کدھر پھائے ہاں جی اس وجہ سے آج پھر میں لے آ رہا ہوں پیارے لگ رہی ماشاءاللہ آج اور یہ سبجی اتار لے آج کیا دیکھ رہی ہے آج لے کریں مرگیوں کے پنجے آج پائے بنیں گے مرگیوں کے پائے بنیں گے مرگیوں کے پائے بنیں گے کیا دیکھ کے آئے ہو کیا دیکھ کے ادھر تو آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ اب پیچھے کے در جہا رہے ہو ہاں جی بیونز تو باہر آیا ہے کھڑا ہے بھائی کلفیوں والا کون آس کریم والا اور بچے جو انہوں وہ تنگ کر رہے ہیں تو چلتے ہیں باہر دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کون سی آس کریم ہے اور عبدالحادی کو دوسرے بچوں کو لے کے دیتے ہیں تو چلتے ہیں باہر بھائی میرے ہر میں چلا گیا ہے مجھے تو نظر ہی نہیں آ چلا گیا کہیں یہ دیکھنا بزار میں نہیں کھڑا ہوا نائس سیڈ پہ اور نائس سیڈ پہ اچھا جی بھائی جو انہوں وہ آگے چلا گیا ہے آگے والے گاؤں میں اور عبداللہ رونے لگ پڑے ہیں ہاں جی کیا ہوا چلا جی آجے 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 باہر کوئی بچہ آیا کھڑا میرے خیال میں میں نے دروازہ بند کر دیا تھا چلیں جی گائیں جو آنا بھی باندھنے لگے ہیں ہماری ہے جی گائے بڑے والی اس کے بڑے بڑے سینگ ہے یہ دیکھیں صبح کی لائٹ گئی ہوئی تھی ابھی آئی ہے اور موٹر چلا دی میں نے اور دیکھیں بچوں نے ٹوٹیاں چلائی ہوئی تھی کیونکہ پانی بلکل ختم ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ بھی جل رہی ہے جب میں جا رہا ہوں کبوتروں کو دانا ڈالنے کے لیے کبوتروں کو دانا ڈالنا تھا صبح بھائی ارشد نے دانا ڈالا تھا لیکن میں بھی شہر گیا ہوا تھا شہر سے واپس آیا تھا اور اس نے مجھے فون کول پر کہہ دیا تھا کہ کبوتروں کو دانا جو نا دانا اور پانی دوبارہ ڈال دینا تو اوپر آگے ہوں یہ بھی پڑا ہوئے یہ ہم نے کبوتروں کی لیے ڈالی اوپر کہ نیچے جو نا گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو دانا ڈالتے ہیں پہلے جو کبوتروں کو دانا ڈال دیا ہے ابھی نیچے چلتے ہیں اور باقی کے جو کام کا جانا بیگم کے ساتھ ہلپ کرتے ہیں ہاں دیگے بہت پابی پہلا سیکرڈ ٹائم ہو چکا ہے اور میں نے کہا بیگم صاحب کی ہلپ کرتا ہوں ڈرمی بہت زیادہ ہے اس پر ناوکہ بیگم صاحب کہیں کہ ہوئیش ہی نہ ہو جائیں اور ان کا بلڈ بھی جلدی لوہ جاتا ہے اور پردیت گیارہ جانا یہ اوپر کرتے ہیں اور باقی کام جانا وہ بھی ان کے کرواتے ہیں مجھے سب یہ ہی کہتے ہیں بھی آپ بھابی کی ہلپ نہیں کرتی وہ اتنے زیادہ کام کو خود کرتی ہے مجھے پتہ ہے بیوی کی ہلپ کرنا کام ہاتھ بکانا سنتے رسول ہے مجھے اچھی طرح پتہ ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں کیمرے کے بیٹھ کرنا یہ سمجھلے کہ آف کیمرہ کام میں کروا دیتا ہوں آپ کو یہی لگتا ہے کہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں میں بھی کرواتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے کیمرہ آن کارک میں کام کروں تاکہ آپ لوگوں کو بتا چلے کہ شباب بھی کام کرواتے ہیں چلے جی وہ ایک رہتا ہے وہ دکھار میں چلے جی پردے فارے اوپر کر دیئے اب رہے گے چار پئیاں یہ بیگم سب اپن کرے گی اور میں کمرے پکڑوں گا وہ جہاں رکھیں گے چار پئیاں رکھنے کا کیونکہ شام بھی ہونے والی ہے اور جیسے پہلے ترتیب وار ہماری چار پئی رکھی جاتی ہیں اور آج پھر ویسے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو ہم وہ بات بتائیں گے جس بات کا ہم نے تھم نل لگایا ہے پہلے یہ کام کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں چلیں جی رکھیں آج بیگم سب اپنے چار پئی دھوئیے تو ماشاءاللہ دیکھیں ایسے لگنے جیسے نہیں ہوں میند ہوتی بلکل بلکل اسی طرح مکمل لیند کی جائے گی چار پئیوں کی اور اس سیڈ پہ دیکھیں علیزہ جو ہے وہ پانی لگا رہی ہے یہاں پہ پانی لگا کے پھر جادو لگائے گی یہ دیکھیں پانی لگ چکا ہے چار پئیوں کی لیند لگ گئی ابھی بھی دو رہتی ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ ہمارا جانا نیو شہزادہ جو اس کا نام ہم نے رکھا تھا علی حسن اور یہ کھیل رہا ہے یہاں پہ اور اس کی مہمہ بیزی ہے علی حسن اے جانی اے شہزادہ اب ہمارے گھر میں بچے ماشاءاللہ تین ہو چکے ہیں عبداللہ عبداللہ بھی اور علی حسن اور چھوٹی پری جو ہماری ہے دعا یہ تین بچے ہوگئے ماشاءاللہ ہاں جی ویورز تو ہم آ چکے ہیں چھت کے اوپر کیوں کہ نیچے بچوں کا شور تھا اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے اور میں نے کہا بھی چلتے ہیں چھت کے اوپر ایک تو ٹھنڈ ہوا چل رہی ہے اور نیچے گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور سورج بھی دیکھیں ڈھلنے والا ہے وہ دیکھیں اور ابھی سورج بھی ڈھلنے والا ہے اور میں نے کہا بھی چل کے ویلوگ بھی یہ اینڈ کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ نہ تو ہچے بندے کو چھوڑتی ہے نہ ہی برے بندے کو چھوڑتی چلا برا بندہ تو برا ہی ہوتا ہے اسے تو کیا بھی چھوڑنا جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اسے بھی لوگ ٹوٹر کرتے ہیں ایسی ہے نا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں ہم نے پانی تقسیم کیا نیاز تقسیم کی اللہ کا شکر ہے جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے ہلپ مانگی وہ جتنی میری جیب نے اجازت دی تھی اللہ پاک کی تفیق سے میں نے وہ کام کر دیا ٹھیک ہو گیا دوسری بات مسجد آپ لوگوں کو پتے ہیں مہر رمضان میں میں نے کام سٹارٹ کیا ہوا تھا اور مہر رمضان میں میں بیس روزے کو اتقاف بیٹھ گیا بیس روزے کے بعد جناب اتقاف بیٹھنے کے بعد کافی فیملیاں ایسی تھی جنہوں نے میرے ساتھ اٹھارہ روزے کو رابطہ کیا اکشہ شزاہ بھی ہم نے مسجد کے پیسے بیجنے ہیں اور کام سٹارٹ کر رہے ہیں میں نے کہا جی میں نے تو اتقاف بیٹھنا ہے میرے لئے وہ بہت ضروری ہے دنیا کے کام تو ختم نہیں ہوتے میں نے اتقاف بیٹھوں گا اور عید کے بعد دیکھیں گے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ عید کے بعد انہوں نے رابطہ نہیں کیا انہوں نے مہر رمضان میں ہی ہلپ کرنی تھی جو بھی کرنی تھی اس کے بعد پھر میں نے راشن تقسیم بھی کافی کیا لیکن لوگوں نے مجھے کیا کومنٹس کیا جی شزاہ جو ہے نا لوگوں کو لوٹتا ہے یوکے والوں نے انہیں یوکے والوں کو پاگل بنایا وہاں بے وکوف بنایا ہوئے ٹھیک ہو گیا اور منتیں ترلے کرتا ہے لوگوں کے اور ان سے پیسے مانگتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ فراد کرتا ہے پہلی بات کومنٹس کرنے والے مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کتنا فراد کیا کتنے کروڑوں کا کیا بتائیں اگر کسی نے پیسے بھیجے تو انہوں نے اپنے فیدے کے لیے بھیجے میرے فیدے کے لیے نہیں بھیجے انہوں نے راشن تقسیم کرانا تھا اگر انہوں نے افطاری کروانی تھی انہوں نے اپنے لیے کیا میرے لیے نہیں کیا انہوں نے کچھ بھی ہاں جن بہن بہن بھائیوں نے میرے لیے کیا ان کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور جنہوں نے مسجد کے لیے کیا ان کا بھی میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں نے مسجد کے ماشاء اللہ کافی زیادہ کام کروا دیا سالوں سے کام بند پڑا ہوا تھا انہوں نے کہا میں شکریہ دعا کرتا ہوں ایسی ہے نا تو جی میں تو یہ کہوں گی کہ چلے خیر کوئی بات نہیں دیکھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا جو بیٹ کمیٹس کرتے ہیں جو بھی ہمیں کہیں کیونکہ ہمارا اللہ واحد وہ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح کے ہیں ہمیں کسی کو اسفائیاں دینے کے ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس طرح کے ہیں جنہوں نے بھی یوکے سے ہیلپ کی ہم ان کا دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس چینل سے ہمارا چینل اتنا گروہ کر جائے کہ اس چینل سے ہم لوگوں کی ہیلپ کریں جو بچارے مستحق ہیں یتیم بچے ہیں یا پھر جو انکمپلیٹ مسجد ہے یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ جب ہمارا چینل گروہ ہوگا یہ سب آپ بہن بھائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہونا ہے آپ بہن بھائی ہمیں بہت سارا پیار دے رہے ہیں جی بلکل 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 بہت بہت زیادہ یقین میں نے خوشی ہوتی ہے جب اتنے پیار پیار کمیٹس پڑھتے ہیں سب اتنا ڈھیر سارا ہمیں پیار دیتے ہیں تو اسی طرح ہمیں پیار دیتے ہیں اور ہمارا چینل جب گروہ کرے گا تو انشاءاللہ ہم سب کی خود خود سے ہم اس چینل کی وجہ سے سب کی سپورٹ کریں گے جی بلکل اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نے مسجد کا کام سٹارٹ کیا ہم تو گناہگار سے بندے ہیں ٹھیک ہے نا ہماری تتنی اوقات ہی نہیں ہی کہ ہم اللہ کا گھر بنوا سکیں لیکن پھر بھی اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور ان بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے میرے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں جو جیلس ہوتے 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 رہے ہیں ان کا کام ہی نہیں ہے وہ فری بیٹھے ہوئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے synthes کرتے ہیں کرنے دیتے ہیں اور دیکھتے دیکھ بھی نہیں سکتے یہ بات ان سے حضم نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کا نہیں ہنگرہ ہماری پیسے بجین نا ہمی سے کونٹینٹ کیا ہے نا انہوں نے اپنی خوشی سے کیا ہے ٹھیک ہے نا کہ ہم یہ کروانا چاہتے ہیں تو ہم حاظر ہیں ہم ان کی سا مطلب وہ جیسا چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ باہر بیٹھے ہیں وہ جب نہیں مطلب ان کی خواہش ہوتی کہ ہم گاؤں کے لوگوں کے علم کریں گاؤں میں جو انکمپلیٹ مسجد ہیں آپ کو پتہ گاؤں کے حالات کیسے ہوتے ہیں بہت خراب ہوتے ہیں گھر کا جو ہے وہ راشن پانی بڑے مشغل سے پورا ہوتا ہے گاؤں کے لوگ جو ہے وہ مسجد کمپلیٹ نہیں کرواستے کچھ ایسے ہوتے ہیں تو یہ مجھے بہت دخشی ہوتی جو یکے والے جو ہیں وہ انکمپلیٹ مسجد پڑی ہوتی ان کی جو ہے وہ مطلب ان کو کمپلیٹ کرواتے ہیں تو یہ جی اپنا راستہ صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ حکم کرتے ہیں اور ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ وہ بھی نیکی کر رہے ہیں اور ہم بھی نیکی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں چنا ٹھیک ہے نا اس نیکی کے کام میں ہمیں چنا ہے ہمیں اس بات کی بہت دخشی ہوتی ہے اور ہم سے جتنا ہوتا ہے یقین مانے ہم وہ کام کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہمارے چھوڑے بچے ہیں ہم اللہ کے گھر کا کام کروا رہے ہیں اگر ہم نے پیسہ خرچ کیا بھی ہے تو ان کی اجازت سے ادروائز ہم اتنے نہیں ہیں کہ ہم مسجد کے پیسہ ہے اور وہ ہڑپ جائے اور مسجد کا کام نہ شروع کروائیں تو چلیں جی شام ہو گئی ہے بیگم صاحبہ نے ہانٹی ٹوٹی بھی کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ لیٹ ہو جائیں اور لیٹ ہو جائیں میں ہندھیرہ ہو جائے گا بڑی مشکلہ ہو جاتی ہے کیونکہ لائٹ کا اندازام نہیں ہوا کچھ یہ ہندھیرے میں بیٹھ کے کام کر لیں جی ملیں گے کسی اچھے سنیکٹ لوگ میں تو تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ